hi guys welcome back آپ سبھی کا اپنے چینل پہ بہت زیادہ سواگت ہے guys آج کی اس ویڈیو میں ہم بیٹری ریویو کریں گے iphone 13 کے ساتھ iphone xr کا دونوں ڈیوائسز میں بیٹری بیک اپ آپ کو کیسا ریسیب ہونا والا ہے اگر آپ اس اپ ڈیٹ کو انسٹال کرتے ہو اپنے دونوں ڈیوائسز میں تو آپ سبھی دیکھ سکتے ہو ان دونوں ڈیوائسز میں جو اپ ڈیٹ کا سائز ہے وہ آپ کو الگ الگ دیکھنے کو ملنے والا ہے iphone xr پہ آپ کو چھوٹا سائز دیکھنے کو مل رہا ہے اور iphone 13 کے اوپر آپ کو تھوڑا سا بڑا سائز دیکھنے کو مل رہا ہے تو دونوں ڈیوائسز میں کوئی بھی نیا فیچر تو نہیں ایڈ کر رہا ہے ایپل نے اس نئے اپ ڈیٹ میں اور بات کرتے ہیں بیٹری ہیلتھ اور بیٹری بیک اپ کی اور ہیٹنگ کے بارے میں تو بات کرتے ہیں یہاں سب سے پہلے بیٹری ہیلتھ کی بیٹری ہیلتھ کتنی ہے دونوں ڈیوائسز کی اس نئے اپ ڈیٹ کی اوپر تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہوئے بیٹری ہیلتھ اور چارجنگ میں iphone xr کی بیٹری ہیلتھ ہے 85% جو کہ اس کی اوریجنل بیٹری ہیلتھ ہے اور ساتھ میں iphone 13 کی اوپر 96% بیٹری ہیلتھ شو کر رہا ہے جو 17.2 کا پرانا اپ ڈیٹ تھا اس میں iphone 13 کی 2% بیٹری ہیلتھ ڈراؤپ ہو چکی ہے بیٹری ہیلتھ کے باعث جو iphone xr ہے وہ کافی بڑیا چل رہا ہے جب سے میں نے 17 کو اپ ڈیٹ کیا ہے iphone xr پہ میرے کو کوئی بھی ڈراؤپ دیکھنے کو نہیں ملا بیٹری سے ایڈیٹڈ کی میری بیٹری ہیلتھ کم ہو گئی ہو اس نئے اپ ڈیٹ کو انسٹالل کرنے کے ٹائم اب بات آتی ہے بیٹری بیک اپ کس ڈیوائس میں آپ کو بڑیا دیکھنے کو ملنے والا ہے جو بیٹری بیک اپ ہے وہ آپ کو میں سیدھا بتا دوں کی iphone 13 کی اوپر جو ہے وہ کافی بڑیا چل رہا ہے اگر بات کریں گے iphone xr کی تو iphone xr جو ہے وہ overnight میں 15% بیٹری کو ڈراؤپ کر دیتا ہے تو یہ آپ کو issue جو ہے بیٹری ڈرین کا وہ iphone xr پہ اوپر کافی جدہ فیس ہونے والا ہے دوسری سائیڈ اگر آپ iphone 13 پہ دیکھتے ہو بلکل straight graph آپ کو یہاں پر دیکھنے کو ملنے والا ہے iphone 13 کی case میں اپ ڈیٹھنے کو نہیں ملنے والا ہے یہ جو اپ ڈیٹ ہے iphone 13 users کے لیے کافی جدہ useful ڈرینے والا ہے بیٹری بیک اپ کو لے کر بٹ جو iphone xr users ہیں ان کو بیٹری بیک اپ جو ہے وہ اتنا بڑیا ریسیف نہیں ہونے والا ہے رات کے ٹائم پہ آپ کو 15% جو ہے iphone xr بیٹری کو ڈراؤپ کر دے گا چاہے آپ اس کے اوبر انٹرنیٹ کو use کر رہے ہو چاہے use نہیں کر رہے ہو پھر بھی یہ 15% بیٹری کو ڈرین کرے گا ہی کرے گا تو یہ کچھ applications میں day to day routine میں use کرتا ہوں ان دونوں devices کی اوبر تو کچھ ایسی uses ہے میرے iphone کی اور اس کا screen time آپ دیکھ سکتے ہیں iphone xr کا 1 hour 18 minutes ہے اور iphone 13 کا screen on ہے time 3 hours 22 minutes تو اس طرح سے میں iphone 13 اور iphone xr کو use کرتا ہوں day to day routine میں کوئی بھی heavy usage میں ان دونوں devices کی اوبر نہیں کرتا اگر آپ کچھ زیادہ ہی heavy usage کرتے ہو اپنے device کی اوپر تو اس condition کی اوپر شاید آپ کو کم battery backup بھی دیکھنی کو مل سکتا ہے ان دونوں devices کی اوپر day to day routine میں تو یہ ہے full review ان دونوں devices کا battery کے بارے میں heating کی بات کریں تو heating issue جو ہے وہ آج کل کے time پہ آپ کو کسی بھی device میں نہیں receive ہونے کیونکہ آج کل سردیوں کے دین چل رہے ہیں سردیوں میں کسی بھی device کی اوپر آپ کو heating issue نہیں فیس ہوگا تو heating issue بھول جائیں اپنے device کی اوپر اور ساتھ میں battery backup آپ کو کچھ اس طریقے کا ان دونوں devices کی اوپر دیکھنے کو ملنے والا ہے i hope آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی سو ملتے ہیں گائز اگلی ویڈیو میں so guys thanks for watching